انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان افغانستان کو 83 رن سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے یہ اس ٹورنمنٹ میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی مسلسل تیسری کامیابی ہے اس سے قبل پاکستانی ٹیم نیپال کو ساتھ اور انڈیا کو آٹھ وکٹوں سے ہرا چکی ہے آئی سی سی اکیڈمی گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے ٹاؤس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستانی ٹیم 48 اوورز میں 303 رنز بنا کر آٹھ ہو گئی جواب میں افغانستان کی ٹیم 48 اشاریہ 4 اوورز میں 220 رنز پر ڈھیر ہو گئی پاکستان کے اوپنرز شامل حسین اور شاہزیب خان نے ٹیم کو 115 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا شاہزیب خان 9 چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 89 رنز بنا کر آٹھ ہوئے شامل حسین نے جارہانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 54 گندوں پر 75 رنز کی ایننگز کھیلی جس میں پانچ چکے اور سات چوکے شامل تھے ریاض اللہ نے پانچ چوکوں اور دو چکوں کی مدد سے 73 رنز سکور کیے انڈیا کے خلاف سینچری بنانے والے آزان آویس تین چوکوں کی مدد سے 20 رنز بنا سکے افغانستان کی طرف سے فریدون، دعوت درزائی اور بشیر احمد نے تین تین وکٹے حاصل کی پاکستانی بولرز کی امدہ بولنگ نے افغانستان کی ٹیم کو کسی بھی موقع پر حاوی نہیں ہونے دیا افغانستان کی جانب سے نومان شاہ چار چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 54 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے پاکستان کی جانب سے عوید شاہ نے 19 اور طیب عارف نے 51 رنز دے کر تین تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اپنا پہلا انڈر نائنٹین ون ڈے کھیلنے والے خبیب خلیل نے 45 رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جاریحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے نصف سنچری سکور کرنے والے پاکستانی بیٹر شامل حسین کو پلئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا